مسلم لیگ نون کے رہنواز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کریں گے دانیال عزیز اس وقت باہر موجود ہیں اور ان کے ہمراہ دیگر ساتھی بھی نون لیگ کے موجود ہیں آج یہ سپریم کورٹ میں کیس اپنی احتتام کی طرف پہنچتا جا رہا ہے اور آج دو تین باتیں بڑی اہم ہے کرنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک پٹیشنر کی طرف سے پچھلے چار برس کے دوران مختف قسم کی ہم ڈیٹیں سنتے رہے ہیں کہ قربانی سے پہلے قربانی قربانی کے بعد میں قربانی آخری کورٹر فائنل میں ہے اب ہم ڈی میں پہنچ گئے ہیں اب ہم ڈی میں پینلٹی سٹروک کرنے لگے ہیں مختف قسم کی یہ بچگانہ گفتگو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے صحیح حق ادا کیا ہے پہلی دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کی طرف سے سچ ہوا ہے اور انہوں نے پوری بات کو ایک کوزے میں بند کر دیئے آج ادالت میں جرہ کے دوران انہوں نے کہا میلورڈ ہم تو یہاں سارے کا سارا آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ لفظ سے اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح نہ آیا تو یہاں پر جمہوری روایات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور خانہ جنگی ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم عدالت کا اترام کرتے ہیں جو عدالتی فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے اور دوسری جانب سات عدالت کو ایک دھمکانے کا عمل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اور یہ پہلے دن سے ہے جیسے ہی جج ساہبان کوئی بات کرنے لگے تو اٹھ کے ایسے سینہ تان کے سامنے سامنے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ان کا رویہ بھی یہ رہا ہے یہ ماردھار کرنا ادھر قبرے کھودنی یہ ساری چیزیں ہیں دوسری بات میں سمجھتا ہوں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کم از کم چار مختف مواقعوں پر اور مختف ججوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ نے اخباروں کے تراشے اور یہ مختف قسم کے جو ڈاکیمنٹس پر جمع کروائیں ان کو ہم کسی قانون قائدے کے تحت ایبیڈنس کی شکل میں یعنی یہ قابل سمایت عام لفظوں میں میں کہہ دیتا ہوں یہ قابل سمایت ہی نہیں ہے اور ہم آپ کے لیے آج کا قانون نہیں بنا سکتے یہ جو چار سو سال سے قانون چلا آ رہا ہے اسی قانون کے مطابقت میں آپ کا فیصلہ آنا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں باہر آکے جو فریق ہیں جن کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو وہ عدالت کے بارے میں عدالت کی ذہانت کے بارے میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں مختلف قسم کی آوازیں کسنے شروع ہو جاتے ہیں سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہم یہ کہتے رہے اور ہم نہیں بار بار ہر ادارے کا بھی یہی رائے رہی ہے کہ یہ ایک فضول انگریزی کا لفظ ہے فریولس کہ یہ ایک فضول بے بنیاد درخواست ہے بھائی جان ہیلو پلیز کہ یہ ایک فضول بے بنیاد درخواست ہے جس کے حوالے سے یہ واپس کیا گیا اور میں نیب کی اور ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات سپریم کورٹ کی کر رہا ہوں یہاں سے فریولس ڈکلیر ہو کے ریجسٹرار نے یہ پٹیشن واپس کر دی یہ جو باقی پٹیشنر ہیں شیخ رشید صاحب یا جماعت اسلامی یہ تو بعد میں ان کی درخواستیں سامنے آئیں سو یہ جو یہاں پر سسلہ ہوا ہے پہلے بینچ میں جو جمالی صاحب کا بینچ تھا اس میں بھی تمام ان کے دلائل سن لیے گئے تھے اسی وکیل کے اور اس کے پہلے وکیل کے حامد خان کے بھی اور اس وقت یہ عالم تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے صرف تین والیوم جمع کروائی تھی اور سب سے بڑی ان کی تیسری والیوم تھی اس میں پوری کے پوری کتاب انہوں نے چھاپ ماری تھی صرف دکانے کے لیے کہ ہمارا تول جو ہے وہ پورا ہے نہ کہ دلائل میں کوئی وزن ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور پھر پہلے ہی پیشی میں جب اس کو کھول کے دیکھا اور ایک مزاکہ خیز سما بن کے عدالت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ ایک برکہ نہیں پوری کی پوری والیوم واپس لیتے ہیں اس وقت یہ جملہ آیا تھا کہ یہ تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں تو اس میں لسی بنانے کی تقریبیں تھی اس میں گجریلہ پکانے کے طریقے کار بتائے ہوئے تھے آپ خود اندازہ کریں اس سارے پروسس کے بعد جو جمالی صاحب کا بینچ تھا انہوں نے ہمارے دلائل تک نہیں سنے صرف دس منٹ ملے تھے سلمان بٹ کو اس نے اپنی شروعات ہی کی تھی جب بریک ہوئی واپس آ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی رائے ہم لے لیتے ہیں میں آج دوبارہ یہ بات دوراتا ہوں اور یہ بار بار دورائیں گے ہم کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ جمالی صاحب کو کمیشن بنانا کی تجویز کرنی پڑی اس کی وجہ یہ تھی وہی جو آج اس بینچ نے کہا ہے کہ ان یہ جتنے بھی آپ نے کاغذ دیئے ہیں یہ قابل سمایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس وقت کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو یہ ٹریویسٹی اف جسٹس ہوگی یہ آپ کو انصاف کو ٹھکرانے کے لیے جو ہے کمیشن بنائیں یہ ان کے لفظ تھے اس وقت میں آپ کو یاد کرواتا ہوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج رفتہ رفتہ ہم دیکھ رہے ہیں دن پر دن جیسے جیسے یہ کیس آگے چل رہے ہیں یہ جو سب سے تازہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اس کو ہم پست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ آخری ہوگی کی نہیں لیکن سب سے تازہ یہ ہے ماضی میں بہت ہوئی ہیں اور میں یہ کیسے کہتا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا سیاسی قد کاٹ اپنی سیٹوں کے حوالے سے اپنی سیاسی شہرت کی حوالے سے اپنی جمہوری طاقت کی حوالے سے بونے ہوتے ہیں ان کو جب جیک لگتا ہے تو پھر وہ کسی اور قد کاٹ کے سیاسی جماعت کے یا لیڈر کے گلمے تک پہنچتے ہیں یہ جو گملے تیار کیے گئے ہیں یہ جو جیک لگے ہوئے ہیں تاریخ میں پاکستان میں بار بار سامنے آئے ہیں اور یہ ہماری خوشبختی ہے اور اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ پاکستان مسلم لون کے ساتھ بار بار یہ ہونے کے باوجود آج پھر اسی حکومت کے دوران یہ دوسری اور سب سے تازہ تو سازش ہے اس کو ہم پست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس الیکشن میں یہ عوام فیصلہ کرے گی اور اس بات کی ہم اور یہ سارا آئین اور یہ عدالت بھی زمانت دیتی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ جو شورٹ کٹ یہ پچھلے دروازے کی جو سیاست ہے اس کا دور جو ہے وہ اپنا خاتمے کی طرف احتتام کی طرف چلے گیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے بزری الیکشن ایک دوسری جمہوری جماعت کو اختیارات سونپے اور اب یہ دوسری مرتبہ وہ ہونے جا رہا ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوری اور پاکستان کی آئینی تقاضوں کو سلجانے میں رما کرنے میں آج ہم ایک بہت بڑا قدم دیکھیں گے جس میں فوکس پاکستان کی عوام ہوگی پاکستان کی محشت ہوگی پاکستان کی فورن پالسی ہوگی اور ان سارے موقعوں پہ یہ پی ٹی ایک کھوکلی ہے یہ ایک ہوچے اتکنڈو والی جماعت ہے واردارت کی عادت ہے یہ ان کو اور یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فورن پالسی کی اوپر ان کی کوئی مصبت بات آئی ہو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کی ایکانومی کے والے سے کچھ مصبت بات یہاں تک کہ عمران خان وہ واحد ہے میں نے اپوزیشن لیڈر جس نے بجٹ سپیچ ہی نہیں کی کی ہی نہیں یہ چھوڑے اچھی کیا بری کی ہی نہیں مطلب پلے ہی ککھ نہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان کو نقصان پہچانا ہے چاہے وہ ٹرکی کا پریزنٹ ہو چاہے وہ چین کا پریزنٹ ہو چاہے وہ پاکستان کی محشت کو تقویت دینے کی بات ہو تو ہر دبا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹی ڈالتے ہیں جمہوری روایات کے اوپر کانٹی ڈالتے ہیں جمہوری اداروں کے اوپر اور اپنا پچھلے دروازے کی سیاست جاری اور ساری ہے پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا سبل نافرمانی کی تاریخ چلانے کی بات کی بجنی کے بل جلانے کی بات کی خود اپنا بل دے دیا جب اپنی نئی ڈولی لائے گھر تو تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کوشہ رہے جمہوریت کی دفعہ رکھے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے الیکشن میں جانے کی تیاری کریں اور عوام سے رجوع کریں اور اپنی کارکردگی کے اوپر عوام سے ووٹ لینے کی کوشش کریں بجو کارکردگی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی پاناما کیس کے مقدمے کا فیصلہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاناما کیس کے پیٹیشنرز نے اس مقدمے کو عدالت کی بجائے میڈیا میں اور عوام کے اندر لڑا ہے سو یہ مقدمہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مقدمہ ہے اس کو قانونی نقاط کی بنیاد پر لڑا ہی نہیں گیا اور ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب پھر تقرار کے ساتھ اپنی بات دوراتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف درخواست دہندگان سنجیدہ ہوتے عدالت میں یہ مقدمہ لڑنے میں تو وہ یقیناً پاکستان کے چوٹی کے وکلا کا انتخاب کرتے جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا اور اپنے لیگل ٹیم کو اگر چینج کرنا پڑا تو چینج بھی کی اور ہمارے پروفیشنل وکلا ہیں اور پیٹیشنلز کے وکلا اس ملک کے چوٹی کے وکلا میں کبھی کاؤنٹ نہیں ہوئے سو سارا کیس سیاسی بنیادوں پہ لڑا گیا ہے اور لوگوں کے ذہن پراغندہ کرنے کی گمراہ کرنے کی اور بدکسمتی سے عدالت کو دباؤ میں لانے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے جو نہائی تفسوسناک ہے اور اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کا تجزیہ کریں جتنی بھی سیاست ان کی ہے تو وہ عداروں کو وہ دباؤ میں لاکر مرضی کے فیصلے کرانے کا ایک ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں وہ نیپ پر دباؤ ڈالتے ہیں اس کا گھراؤ کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھراؤ کرتے ہیں وہ عدالتوں کا گھراؤ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ کے اس کا گھراؤ کرتے ہیں وہ گھراؤ کے اور گھراؤ کر کے اور جھوٹ بول کے اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے عادی ہیں سو پیٹیشنرز نے اپنے روئیے سے موزز عدالت عظمہ کو بھی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے اور یہاں جب دانیال صاحب یا ہمارے باقی ساتھی آ کر بات کرتے ہیں یا لیٹر آن ہم نے بھی آ کر بات کرنا شروع کی تو یہ ایک رد عمل تھا اور ہے کیونکہ ہمارے پاس خاموش رہنے کا آپشن باقی نہیں چھوڑا گیا تھا نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری رفاقت کا سفر تین دہائیوں سے اوپر ہو چکا ہے اور مجھ سمیت بہت سے لوگ اس جماعت میں ایسے ہیں جو میاں ساہیوان سے کوسوں دور تھے بلکہ ان کے مخالف سیاسی کیمپ میں رہے ہیں تو کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان کے قریب آئے ہیں ہم ایک دم ان کے قریب نہیں آئے یہ برسوں کا عمل ہے جس کے نتیجے میں مجھ سے بہت سے لوگ نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب کے قریب ہوئے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور کسی سے چھپی بھی نہیں ہے جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ سارے واقعات کو جو پچیس تیس پینتیس سال پہلے رونوہ ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں اس تیس پینتیس سال کے سفر میں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب اور شہواز شریف صاحب کو کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا جو قانون کے منافع ہو یا میرٹ سے ہٹ کے ہو پونے چار سال ہو گئے ہیں مجھے منسٹری یہ ریلویز کی میرے پاس ہے مجھے آج تک وزیر اعظم ہاؤس نے کوئی کام نہیں کا ہمارے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ نتائج دے رہے ہیں باتیں کرنا جھوٹ بولنا تمسخر اڑھانا تذہیر کرنا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا یہ دنیا کے مطمدن ملکوں میں بھی مخالف سیاسی رہنوائی حرکتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں عمران صاحب کے آنے کے بعد بہرحال بدتمیزی کا جھوٹ کا اور بہتان کا ایک نیا توفان آیا ہے نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں ہم ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں جن کے سیاسی حسب نصب کا پتہ نہیں ہے وہ کالی کالی چشمے لگا کے یہاں پہ دیر دیر تک باتیں کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کدھر سے آئے ہیں آپ کون ہیں اس ملک میں کتنی عمریتوں سے آپ یا آپ کے بڑے لڑے تھے جمہوریت کے لیے آپ کی کیا سرویسیز ہیں تو جواب کچھ نہیں تو ٹارگٹ ہے محمد نواز شریف وہ لیڈر جو خطے میں سب سے زیادہ بین الاقوامی تجربہ رکھتا ہے وہ لیڈر جو دنیا کا دباؤ سہ سکتا ہے بھلے وہ دباؤ ایٹمی دھماکوں کے موقع پر سپر پارس کی طرف سے ہو یا یمن میں فوج بھیجنے کے حوالے سے برادر اسلامی ممالک کی جانب سے ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب نے قومی وقار پہ قومی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا کیا ہو تو ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے میں یہ کل بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں بدقسمتی سے ایک واقعہ ہو چکا تھا پیچھے جو پھر کل شام کو سلج گیا اور سلج ہی گیا تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا جی نہیں مجھے بات کرنے دے یہ تو نہ کریں نا نہیں ایسا نہیں ہے نہیں بات سنیں سلج گیا اور باتیں بیٹھ کر ہی سلجتی ہیں میرا خیال ہے مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں چالیس سال کی سیاست کے بعد کہ مجھے کچھ بات کرنے دیں اور میرا کام ہے کہ میں کانسلنگ کروں صرف ووٹ لینا اور ایم این اے وزیر بننا ہمارا کام نہیں ہے تو میں یہ مجھے معلوم ہے جی میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ٹولرنس کے ساتھ باتچیت کے ساتھ مقالمے کے ساتھ ہی مسائل حل ہوتے ہیں یہ میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور بنیادی طور پر میرا حدف عمران صاحب ہی ہے جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور سچ یہ ہے کہ عمران صاحب نے جو کلچر انٹرڈیوز کروایا ہے گالی کا کلچر اس کا نقصان تو پاکستان میں بہت ہوا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے وے ایک بڑے طبقے پر اس کے اثرات پر اتب ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا واپس اپنی بات پہ آتے ہوئے کہ عدالت کے فیصلے ماننے ہی پڑتے ہیں سو ہمیں معلوم نہیں عدالت کا فیصلہ کیا آئے گا عدالتی فیصلوں پر تحفظات بھی ہوتے ہیں اعتراضات بھی کیا جاتے ہیں لیکن عدالتی فیصلوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور ان پر منوان عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھتا رہے اور جہاں تک سیاست دانوں کا معاملہ ہے سیاست دانوں کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ عوام کی عدالت ہی میں ہوتا ہے اگر آپ ٹھیک سیاست کرتے رہے تو لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اگر اللہ کی مہربانی اور کرم کے بعد لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو سیاست چلتی رہتی ہے اور پی ایم ایل این نے اسے سیکھا ہے ایک پروسس کے نتیجے میں اقتدار گیا بھی اقتدار بار بار لوٹ کے واپس آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ رہا اور پاکستان کے لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے اگر آپ لوگوں کی کیر کریں اگر آپ ملک کے لیے کام کریں لوگوں کے لیے کام کریں تو جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا جائے اس کے اثرات چند فیصد تو ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہم عدالت عزمہ کے فیصلے کے منتظر ہیں اور ہماری دی ون سے یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ مقدمہ عدالت عزمہ میں چلے مقدمہ شہرہ دستور پہ نہ چلے مقدمہ دھرنوں اور جلسوں میں نہ چلے ہماری استعداء سنی نہیں گئی اور ہمیں بھی مجبوراً رد عمل میں یہاں آ کر اور پھر اپنے ورکرز کنونشن میں باتیں کرنی پڑی ایسا نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن ایسا ہوا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں فری کین کو کہ انہیں جو بھی فیصلہ ہے اس پر جو بھی ان کی فیلنگز ہو اس کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھتا رہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ایم ایل این کی سیاست کو میں پھر کہوں گا ہر دور میں چیلنجز آتے رہے ہیں کیونکہ نواز شریف پاکستان کی وعدت اور استحکام اور ترقی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اس ملک میں ایک مضبوط قیادت وارا نہیں کھاتی اس میں پاکستان کے اندر بھی اناثر شامل ہیں جنہیں پاپولر لیڈرشپ وارا نہیں کھاتی کیونکہ پاپولر لیڈر پھر عوام کی طاقت سے بڑے فیصلے کرتا ہے اور بڑے فیصلے پھر قوم کی تقدیر بدلتے ہیں تو باز اناثر کو پاکستان میں بونوں کی ضرورت ہے پاپولر پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے پاپولر لیڈر بے نظر بھٹو تھی تو سازشیں ان کے خلاف ہوتی رہی پاپولر لیڈر ان کے والد تھے جن کا میں ہمیشہ کہا تو میں سیاسی مخالف ہوں ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی پاپولر لیڈر رواز شریف ہیں ہر دور میں ان کے خلاف سازش ہوگی کبھی غلام عساق خان مرہوم کی شکل میں کبھی سجاد علی شاہ صاحب کی شکل میں کبھی پرویز مشرف صاحب کی شکل میں اور اب جناب عمران خان کی شکل میں یہ سازش جاری ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سازش کرتے ہیں ان کے ڈانڈے پاکستان کے باہر کدھر ملتے ہیں لیکن ٹارگٹ ایک ہے کہ پاکستان کو ایسی پاپولر اور مضبوط قیادت نہ ملے جو ملک کو آگے لے جائے اور اگر مل جائے تو اس کو گہنا دو اس کو داغدار کر دو اس کو ڈیفنسیف پر ڈال دو تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ ملک کی ترقی استحکام اور تعمیر کا ایجنڈا آگے لے کے نہ جاسکے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا پاکستان انشاءاللہ پی ایم ایل این اور نواز شریف کی قیادت میں ہی آگے جائے گا وہ اپنا زور سازشی لگا لیں ایک ایجنڈا اور ڈیزائن مخالفین کا ہے حاصدوں کا ہے سازشیوں کا ہے جلنے والوں کا ہے جو جگہ جگہ موجود ہیں اور ایک ایجنڈا رحمان کا ایجنڈا ہے اور اللہ کریم ہمیشہ نواز شریف کو نواز دیتے ہیں بہت شکریہ خاندہ ساد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شروع سے ہی ہماری استعداد تھی کہ مقدمہ عدالت میں چلے نہ کے شاراہ دستور پڑھ لے گئے امران خان نے غلطی یہ کی کہ وہ مقدمہ میڈیا اور عوام کے سامنے نٹھتے رہے کوئی عدالت آتا ہے فرد یا گروپ تو وہ کلین ہینڈ اور کلین مائنڈ کے ساتھ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں صاف شفاف طریقے سے اور نیک نیت کے ساتھ وہ عدالت آتا ہے امران خان صاحب اس عدالت میں آنے سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد کے دیگر عدالتوں میں جاتے جن عدالتوں میں ان کے خلاف وارنٹ نکلے ہوئے ہیں ایک لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزن کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کا یہ فرض تھا کہ ان تمام عدالتوں میں جاتے ہیں جو عدالتوں نے انہیں ایپسکانڈر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے جن عدالتوں نے انہیں اشتہاری بنایا ہوا ہے مجھے بہت ہی تاجب ہے کہ آج پاکستان کے عدالت عزمہ میں پی ٹی آئی کا چیئر وین امران خان نہیں بلکہ پاکستان کی عدالتوں کا ایک اشتہاری موجود ہے اور اس استہاری کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اسی اسلام آباد میں اسی عدالت عزمہ کے سامنے اور اس کے ساتھ جو امارتیں ہیں اس سے کچھ فاصلے پہ پاکستان ٹیلیویزن کے جو امارت ہیں اس پہ جو حملہ کیا گیا اسی ڈی چاک پہ پولیس کے اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا میڈیا کے لوگوں پہ حملہ کیا گیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا قبر کھودنے والوں کا ساتھ دیا گیا یہاں کے تھانوں میں جو دہشتگرد یا جو قانون شکن لوگ تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو امران خان صاحب ان تھانوں میں گئے ان پولیس اسٹیشن میں گئے اور یہ ریکارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ریکارڈ سے کہ انہوں نے بزور بازو طاقت کے بل پہ بدماشی کرتے ہوئے گھنڈا گردی کرتے ہوئے اس تھانے میں دہشت پھیلائی اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچے کاتے گئے وہ پرچے چلان ہوئے اور پھر عدالت اگر یہ پولیس گرفتار کرتی تو لگتا کہ سرکار ان کے ساتھ نائنصافی کری ہے مگر انہیں تو عدالت بھی اگر ادبار ہے تو اسی عدالت کا تسلسل وہ عدالتیں بھی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ضرور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کس حیثیت میں یہاں ہیں کیا آپ اشتہاری نہیں ہیں اور اگر آپ اشتہاری ہیں تو پھر آپ کو پہلے وہاں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈرائی کلین کرنا چاہیے کیا فرق ہے اس اشتہاری میں جو چوریا کرتا ہے جو ڈاکے مارتا ہے جو قتل کرتا ہے عمران خان بھی وہی کام کر رہے ہیں قانون سب کے لئے برابر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج یہ میں چھوڑے جاتا ہوں سوال پاکستانی قوم کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی کہ کیا ایک اشتہاری کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے کیا ایک اشتہاری نیک نیتی سے اس عزالت عزمہ میں آیا ہے کیا ایک اشتہاری کو یہ اختیار ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلے کیا ایک اشتہاری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آ کر کے جو لائے بائیڈنگ جو لائے بائیڈنگ لائے بائیڈنگ سیٹیزن ہے اس کو ڈسٹرپ کرے اور بھائیوں تو پھر جتنے اشتہاری پاکستان میں ہیں ان سب کو بھی اجازت ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاست کرے اگر عمران خان اشتہاری میں پھر کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے رہنماء سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک بار پھر پینا مارکستی سماعت کے حوالے سے اندر کے کاراوائے کا حوال وہ میڈیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں